السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں سوتے ہوئے احتلام ہو جائے غسل فرض ہو جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح جو لوگ اپنے ہاتھوں سے منی کو خارج کرتے ہیں اپنے آپ پر غسل خود فرض کرتے ہیں روزے کی حالت میں اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو کیا اس کا روزہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا تو یاد رکھئے کہ احتلام سے غسل تو فرض ہو جاتا ہے لیکن روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا تو اگر کسی شخص کو احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ بالکل فاصل نہیں ہوگا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے بعض اوقات بندہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو علم نہیں ہوتا وہ سمجھتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر اس کے بعد جان بوجھ کر وہ کھا پی لیتا ہے تو اس سے تو یقین روزہ ٹوٹی جاتا ہے جس وجہ سے اس نے سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے حالانکہ اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹا تھا بعد میں اس کے کھانے پینے سے اس کا روزہ ٹوٹا ہے تو اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو کہ جس کے بارے میں آپ نہ جانتے ہوں تو آپ کسی عالم دین سے ضرور رابطہ کیجئے کہ جس صحیح العقیدہ سنی عالم دین سے آپ ضرور مسئلہ دریافت کر لیں اس کے بعد اگلا قدم آپ اٹھائیں بغیر پوچھے آپ اگلا قدم نہ اٹھائیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عبادت ضائع ہو جائے اب آئیاتیں ہیں اگلے سوال کی طرف کہ موش زنی سے اپنے ہاتھوں سے ہنٹ پریکٹس سے اگر کوئی مادہ منویہ کو خارج کرتا ہے منی نکالتا ہے اور غسل کو اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے تو کیا اس کا روزہ برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا تو یاد رکھئے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اپنے ہاتھوں سے اگر آپ نے منی خارج کی ہے اور منی خارج ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر منی خارج نہیں ہوئی تھی اور پہلے ہی وہ اس کام سے باز آ گیا تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یاد رکھئے مجزنی کرنا ناجائز و حرام کام ہے اس سے ہر مسلمان کو باز رہنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس کی وعید حدیث میں بیان ہوئی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ مجزنی کرتے ہیں ان کی جو ہاتھ ہیں جو انگلیاں ہیں وہ اس طرح سوجی ہوئی ہوں گے جس طرح حاملہ عورتیں ہوتی ہیں گابھن عورتیں جس طرح ہوتی ہیں تو اسی طرح ان کی انگلیاں سوجی ہوئیں گی تو سب لوگوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا تو مسلمان کو اس حرکت سے باز آنا چاہیے ہرگز ایسا گھناؤنا فیل نہیں کرنا چاہیے مجھو امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آگے ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ روزے کے مطالق مزید مسائل اور احکامات جاننا چاہتے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ روزہ کم چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے تو آپ یہاں اوپر کلک کیجئے اور اگر وہ صورتیں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹا تو اس سے تھوڑا سا نیچے یہاں پر کلک کر دیں گے تو آپ کو یہ ویڈیوز مل جائیں گی اپنی دعاوں میں یا رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ